بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم جی ڈیر اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم ایک پروگرام بنائیں گے جس میں ہم سٹرنگ کو ریورس کریں گے فرسٹ آف آل کریکٹر ارے کے ساتھ اور پھر سٹرنگ فنکشن کے ساتھ سٹرنگ کو ریورس فارم میں لکھیں گے رائک علی ہے تو اس کو ہم لکھیں گے کیسے تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کریکٹر ارے بناتے ہیں جی اس میں لیندھ آپ لے لیں ٹین تک لے لیں چھوٹا سا نام سٹور کروائیں گے سی آوٹ انٹر نیم اور سین کروا دیں آپ اے آر کے ڈیفرنٹ میتھرز ہیں جس کے مرضی جس کے ذریعے مرضی جو ہے وہ آپ اس میں سٹور کروائیں اس کے بعد جو ہے اب سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھ میں ہونا چاہیے کہ جو ایرے ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے اور لیس دن سائز تک چلے گی تو یہاں پہ ہم لوپ لگا لیتے ہیں فارلوپ انٹ آئیز ایکول ٹو زیرو اور لیس دن زیرو نہیں چلانا کیونکہ جیسے ہی ارے کے اندر کریکٹر ارے ہوتی ہے جیسے ہی ہم یہاں پہ کوئی ویلیو انٹر کریں گے تو لائک جب ہم یہاں پہ اس کو رن کرتے ہیں اور جیسے ہم یہاں پہ کوئی نام انٹر کرتے ہیں اور جیسے ہی انٹر پریس کریں گے انٹر پریس کریں گے تو اس کے بیک راؤنڈ پہ ایک ہوتا ہے نل کریکٹر جسے شو کروایا جاتا ہے کس کے ساتھ بیک سلیش بیک سلیش زیرو کے ساتھ تو جیسے یہ نل کریکٹر آئے گا یعنی وہاں پہ یہ سٹرنگ ٹرمینیٹر کہلاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹرنگ ٹرمینیٹر تو ہم یہاں پہ کچھ اس طرح سے کوڑ لکھیں گے یہ فارلوپ انٹائیز ایکول تو زیرو جب تک اس ارے کے اندر کیا نہ آ جائے اس کے جو انڈیکس چل رہے ہیں وہ برابر نہ ہو جائے کس کے نل کریکٹر کے بیک سلیش زیرو لگا دیں کیا کرنا جی آئی پلاس پلاس کر دیں کلیروں کے بعد اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اس کو ریورس آرڈر میں پرینٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ پہلے جو ہے اس کی لیندھ کیلگولیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی لیندھ کتنی ہے پھر اس کے ریورس جو ہے وہ لوپ چلا دیں گے تو یہاں پہ ایک ویریبل رکھتے ہیں لین لیندھ is equal to فیلحال زیرو ہے اور لیندھ کر دیں پلاس پلاس اور سی اوٹ کروالے یہاں پہ total characters are کتنی ہے جی len کے اندر پڑے ہوئے ہیں اوکی اب یہاں پہ ہم کوئی نام انٹر کرتے ہیں اور اس کی لیندھ find out کرتے ہیں پہلے ali تو اس کی لیندھ کتنی ہے جی 3 ٹھیک ہے 1 2 3 کیونکہ ہم نے پہلی ویلیو کیا رکھی ہوئی تھی 0 رکھی ہوئی ہے نا تو 0 سے لے کر null collector تک لوپ چلی یعنی جیسی ہم نے انٹر پریس کیا انٹر پریس کا مطلب ہے null character null character تک لوپ چلی لوپ چلنے کے بعد یہاں پہ calculation شروع ہو گئی تو یہ اب bracket بھی لگا سکتے ہیں confuse نہیں ہونا یہاں سے اب bracket کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے yes اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو reverse order میں print کروانا ہے اب ہمیں دوبارہ سے for loop کو اٹھانا پڑے گا یہاں سے copy کریں اور یہاں پہ کریں paste paste کرنے کے بعد اب ہم نے loop کو start کرنا ہے 2 سے یعنی اگر size 3 ہے اگر size 3 ہے تو مطلب 2 تک character store ہے 0 1 2 ٹھیک 3 پہ تو null character ہے نا تو ہم start کریں گے 2 سے 2 1 0 ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ loop start ہو جائے 2 سے اور وہ چلنی کہاں تک ہے جب تک i greater than equal to 0 نہیں ہو جاتا اور minus minus اور یہاں پہ c out کیا کرنا ہے جی c out array کا نام اور reverse order میں print کرنے جا رہے ہیں تو اگر تھوڑا سا اس میں space ڈال دیں تو وہ بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا تاکہ ہمیں clearly پتا چل جائے کہ یہ character جو ہیں وہاں لیدہ لیدہ store ہوئے جیسے کہ ali تو یہ اس کی length کتنی ہے جی 3 ہے اور reverse order میں print ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس سے پہلے ایک line ہو لکھ دیں c out in reverse form ٹھیک ہے اور مزید اچھا ہو جائے گا تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھا رہا ہوگا یہ دیکھیں total character کتنے 3 اور reverse form میں حالی اچھا اب اس میں ہوا کیا اس میں آپ کو دو ہی point زین میں رکھنے ایک تو یہ کہ یہ والی condition کیا لگی ہوئی ہے یعنی array کے ہر index میں value جو ہے وہ چلتی رہے گی i جو ہے وہ first time zero index پہ value اٹھائے گا پھر one index پہ value اٹھائے گا پھر three index پہ جیسے ہی three index پہ value اٹھائے گا تو اس کو compare کیا جائے گا کہ کیا وہ null character تو نہیں یعنی first element سے start ہو جائیں گے ہم اور check کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ null character تو نہیں تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوں گا کہ ہم اس کو zero سے لے کر less than three یا less than four یا less than size کیوں نہیں چلا رہے کیونکہ دیکھیں suppose کریں میں نے first time پہ entry کی ٹھیک ہے اگر less than size چلا ہوں گا تو وہ nine time چلے گی میں ویسے ہی enter پریس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یا ایک enter کر کے کر دیتا ہوں تو null character جو ہے اسی form میں پھر یہ space کی values آ رہی ہیں in reverse form space وہ یہاں سے value اٹھا رہا ہے two one zero ٹھیک ہے اس نے وہ ساری values اٹھائی ہیں تو مطلب compiler کو ہم instruction دے رہے ہیں کہ آپ نے ہر index پہ چیک کرنا ہے کہ null character تو نہیں جہاں null character ہے وہاں تک آپ نے zero سے لے کر indexes آگے تک print کرنا ہے کیونکہ array جو پڑی ہے وہ zero سے لے کر fly index تک پڑی ہے اچھا اب اس کا ایک آسان فارمولہ جس کو ہم نے اصل میں actually میں perform کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس string.h header file یعنی اتنا کچھ ہم نے کیا ہم نے کیا کرنا تھا سمپل string کو reverse order میں print کرنا تھا تو ہمارے پاس کیا ہے اس کا کوئی اور solution بھی ہے yes ہم اس code کی بجائے کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے صرف اور صرف کیا کیا ہے میں نے ایک collector array declare کروائی user سے کہا enter your name یا enter your string scene کروائی اب اس کو ہم کریں گے reverse order میں print see out ایک function ہوتا ہے جس کا نام کیا str r e b اور اس کے اندر آپ اپنی string پاس کریں that's it یہ automatically اس کو reverse order میں print کر دے اور یہ function صرف کام کرتا ہے character array کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو run کر کے دیکھیں یہاں پہ آپ جو ہے اس کو جیسے کہ عبداللہ میں نے enter کیا تو یہ دیکھیں اس کو اس نے reverse order میں print کر دیا یعنی کچھ built in function ایسے ہیں جن کو استعمال کرنے سے آپ کو بہت سارا code جو ہے save ہو جاتا ہے time save ہو جاتا ہے آپ کا character array لیکن اس کے لئے آپ کو ایک header file اوپر attach کرنی پڑتی ہے جس کا نام کیا ہے string.h تو اس کے مزید جتنے بھی functions ہیں وہ میں next video میں آپ کے ساتھ detail سے discuss کروں گا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم یہ کام لازمی نہیں ہے کہ functions سے کریں ہم یہ کام manually خود بھی perform کر سکتے لیکن functions کے ساتھ ہمارا time save ہو جاتا ہے وہی کام جو ہم نے 10-12 lines میں کرنا ہے وہ ہمارا ایک line کے اندر complete ہو جاتا ہے بہت ساری ایسے function وہ ہم دیکھیں گے length find out کرنا ہے آپ نے reverse order میں print کرنا ہے concatenate کرنا ہے copy کرنا ہے duplicate find out کرنا ہے compare کرنا ہے بہت سارے ہمارے پاس methods available ان کو انشاءاللہ next video میں وہ details سے discuss کریں گے تو تب تک کے لئے اس کے practice کریں اور اگر اس میں کوئی line آپ کو سمجھ نہیں تو آپ comment میں question کریں انشاءاللہ میں اس کا response جلد پروائیڈ کروں گا تو next video تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ